ہیلو ہائے اسلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہو تو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں گی جس ابھی دیکھ رہا تھا کہ فرحان علی واری صاحب کی دو گھنٹوں ہیں مشکل سے ایک ویڈیو آئی ہے بس علی سردار تو یوکین انڈسٹینڈ کیا بات ہو رہی ہے کہ بس علی سردار ہمارا اللہ اکبر تو اس سبٹائٹل سے اتنا پتہ تو چل رہا ہے کہ آئی تنگ کچھ زبردست ہونے والا ہے اور جو قلام ہے جو لیرکس ہیں وہ کچھ زبردست ہی ہوں گی تو چلے دیکھتے ہیں فرحان علی واری صاحب نے اس کو کس طرح سے اپنے انداز میں نبھایا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا وقت کو ضائع کرتے ہوئے لیکس سی تو زیادہ ہی سپیڈ لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے علی 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 جانم کو علی 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 جونم ہو اشہد ان علی و علی اللہ اشہد ان علی کھچت اللہ تیرا علی میرا علی رب کا ولی حیدر کر رہا نور جلی نفس نبی مولا علی حیدر کر رہا عشق علی جس کو ملا اس نے صدا دی شاہ مردان علی شیر یزدان علی کان علی کان علی کان علی مارا علی کا جو مارا ہو گیا پھر بیڑا پا بس علیؑ علیؑ سردان سردان بولے ملنگ سارے مولا علیؑ کے پیارے میرے مولا کے جیسا کوئی نہیں علیؑ دی کا سردان علی کل کا مختار علی کوئی علیؑ سا ہے تو رہا ہو کہی علیؑ شاہ مردان علیؑ شیر یزدان علی کان علی کان علیؑ سردان سردان اس علیؑ علیؑ سردان سردان جب بھی میدان میں آیا ایسے دشمن پہ چھایا سر کہیں بھیکا بدن اور کہیں علیؑ کیسا مرحب کو مارا انتر کا سر اتارا تھر 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 کا پہ ولک اور زمینؑ علیؑ شاہ مردان علیؑ شیر یزدان علیؑ جان علیؑ جان علیؑ سر سر کرتی کفاروں پہ چلتی رہی ظلمِ پار بس علیؑ علیؑ سردان سردان اتنا بلند ہے علیؑ اتنا بلند ہے علیؑ مشکلیں بھگانے والا بگڑی کو بنانے والا راستہ دکھانے والا ہے ہر دل پہ چھانے والا ہے شاہ مردان علیؑ شیر یزدان علیؑ جان علیؑ جان علیؑ شاہ مردان شیر یزدان قوتِ پروردگار حس علیؑ علیؑ سردان سردان پتھر پہ عالم گاڑا خیبر کا در اکھاڑا سورج پلٹایا بڑی شان سے جب چلی تیرے علیؑ خیبر سے پھاگے شاگیؑ جو بھی تک رایا گیا جان سے شاہ مردان علیؑ شیر یزدان علیؑ جان علیؑ جان علیؑ کتی تھی تلوار علیؑ کی ایک بندے کے زنگڑے چار بس علیؑ علیؑ سردان سردان علیؑ علیؑ ہجابے کی پریائی اسی کی ہے خدائی ستاروں سے بھی آگے ہے علیؑ کی بادشاہی علیؑ کا ایک ہے در جہاں پہ سر جھکا کر بنے سلمان ابو ذر اور بنے سارے قلندے نہیں دیکھا نگاہوں نے کوئی بندہ علیؑ جیسا شبِ حجرت جو سو جائے تو لکھا ہے نبیؑ جیسا ابو طالب کا بیٹا علیؑ شوہر زہرہؑ کا علیؑ حسینؑ کا بابا علیؑ کمبرؑ کا آقا اور علیؑ ہم سب کا ہے مولا شاہِ مردان علیؑ شیرِ یزدان علیؑ جان علیؑ کمبرؑ پہ یہ کہکے گئے ہیں سرکا حس علیؑ علیؑ سردان علیؑ سردان حس علیؑ سردان علیؑ سردان سکرِ علیؑ عبادت مدھِ علیؑ تلاوت دنیا سے مظہر و فرحان بولے تیرا بھی علیؑ وارث میرا بھی علیؑ وارث دل جو بتائے وہ ایمان بولے علیؑ شاہِ مردان علیؑ شیرِ یزدان علیؑ جان علیؑ جان علیؑ اس سے اپنا کیا رشتہ ہے جس کو ہے حصے ان کا بس علیؑ علیؑ سردان کیا سردان بس علیؑ 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 بسؑ آلیؑ سردان بسؑ آلیؑ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرہان علی واری صاحب میں دیکھ رہا ہوں یا منقبت ہو اس طرح کی چیزیں ہوں جو اگر آپ شان نزول میں بات کر رہے ہو یا پھر ایک غم نزول میں بات کر رہے ہو تو کہیں نہ کہیں ان کے جو ایک ٹیون ہوتے ہیں انداز میں وہ کہیں نہ کہیں بہت سیملر ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ایسا ہے کہ چلو خیر ایک نوحہ خواہ کو یا ایک نوحہ سننے والے انسان کو تو اس کی باتوں سے مطلب ہوتا ہے اور افیکٹ بھی پڑتا ہے لوگ اسے کس انداز میں کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے لیکن ماشاء اللہ میں کچھ کہنے رہا بس اتنا ایک چیز پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سورج کی بات ہوئی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اشاروں سے مولا علیہ السلام کا کچھ اس میں بیان کر رہا ہے کہ شاید انہوں نے سورج کو ادھر سے ادھر کیا تھا یہ واقعہ تو مجھے نہیں پتا ایسا کچھ ہوا ہے تو جسٹ میں کہیں نہیں کہیں یہ سن کرنا میں تھوڑا سا تھم گیا تھا کہیں انہی باتوں میں چکر چل رہتے ہیں آگے آگے پھر اگرم سے یاد آیا کہ آگے بھی نوٹس کرتے ہیں کیا ہے اور ایک جنگاں پھر مجھے ایک چیز اور نظر آئی کہ پہلے بات پہلے یہ بتا دیروں بھائی یہ نہ سوچنا کہ میں پوائنٹ آف کر رہا ہوں ان ساری چیزوں کو ایک ہوتا ہے کہ اس چیز کو بتانا کہ مجھے علم نہیں تھا اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ کیا ہے کہ کچھ کچھ کمنٹ شیکشن میں باغ گئے تو الحمدللہ میں ریسرچ تو کر نہیں رہا ہوں بہت ساری تمام چیزیں ہاں جو ایک اور چیزیں آئی تھی جو میری نزدک تو بھائیہ آج بھی میں شروع سے لے کر آج تک ایک ہی چیز سے رہا ہوں چاہے وہ کوئی ہو ندیم سرور ہو فرحان علی وارث ہو یا پھر آپ یہ کہلیں میر حسن میر صاحب ہو تمام جتنی بھی نوخہ نوخہ ہیں اب تک تو بہت زیادہ تر میں سن رہا ہوں انہی لوگوں کو تو ان لوگوں میں جو چیز میں نے نوٹس کی ہے ابھی بیچ تر میں تو ایسا نہیں نظر آیا مجھے کچھ ایسا کی جن پہ ندیم سرور کے لیے کہیں نہ کہیں مجھے کچھ کہنا پڑے کیونکہ ابھی تک تو حسین علیہ السلام کی مطلب پوائنٹ کیا وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ تاکہ جیسا کہ اس نے بتا دیا کہ مطلب مدد کرتا ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں جو ملالی سے منصوب کر رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں میں اس چیز کے لیے تھوڑا سا نہ وہ ہوں میں مانتا ہوں وہ تمام چیزیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے جو ان کے لیے کہیں ہے جو ان کے لیے حدیث ہیں وہ تمام چیزیں ہیں لیکن میں ان سے مدد کا مجھے لگتا کہ یہ چیز مناسب ہے مدد کی چیزیں کر کے کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایک اسے کس لفظ میں use کروں میں آپ سمجھ پا رہے ہوگے کیونکہ میں بولنا لی چاہ رہا ہوں کہ کہہ کر کہیں آپ لوگ کی دلازاری ہو جائے جسٹ میری ایک thinking ہے اور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ پاک ہے جو ان کے وسیلے سے بے شک ہم وسیلہ رکھتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں ملتے ہیں ان کے صدقے ہمیں ملتے ہیں تو مانگنا یا پھر وہ دیتے ہیں ان کے لیے وہ دیتا ہے جیسے اس میں جو ذکر کیے ہیں پران علی وارس جو لرکس تھا اس میں ذکر کیا کہ مولا علیہ السلام دیتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں اس طرح کی اور بھی سارے نوہیں میں ہم نے سنا ہے کچھ وارٹس تو ہو سکتا ہے وسیلے کی طور پر بول رہے ہوں گے یا پھر کچھ ان کا الگ نظریہ ہوگا اللہ جانے بہتر کیا ہے اس کے معاملات میں تو ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت تھا اچھا لگا اور بس یہی ٹھیک ہے اللہ کرم سے بجو بھی ہے اچھا لگا بہت خوبصورت لگا تو آپ سب کو کیسے لگے ضرور مجھے کمنٹ شکشن بتائیے گا میری رائے کیا رہی ہے آپ سب کو کیا لگتے ہوئے اپنی رائے دیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس سوڈے کے ساتھ تک تک لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ